بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں بلکل خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت و عباد رکھے اور ہمیشہ اپنے بچوں میں آپ ہستے مسکراتے ایسی ہزاروں ہی نئیتیں دیکھیں جساک اللہ تو ناظرین میں ہوں فرزانہ کک چن بیک سے آج ہم بنائیں گے بیف بیف بوٹی بنائیں گے اسے سٹیم کریں گے اس کو بیمبو سٹک پہ لگائیں گے سہارا کچھ آپ کے سامنے کریں گے تو امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گی پلیز ٹرائے ضرور کیجئے گا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے یہ بیف ہے میرے پاس ایک کلو چاٹ مسالہ ڈالے ہیں میں نے ایک چمچ زیرہ ہے گھنیا ایک چمچ ہے لال میرچے ایک چمچ حلدی ہاف چمچ یہ انتکہ مسالہ ہے یہ میں تقریباً ایک چمچ اس میں شامل کر دوں گی اسے بھی ڈال دیا ہے میں نے نمک ایک چمچ ہے مکس کر لیتے ہیں ہم اس کو اچھے سے ہم ہاتھ سے اسے تقریباً ہمیں دو گھنٹے رکھنا چاہیے یہ پتیلہ ہے اس کے اندر میں نے پانی شامل کر دیا ہے اس کے اوپر میں یہ چنہ رکھوں گی ایسے اس کے اندر بھی ایک پاول رکھوں گی چھوٹا سا ایک چھوٹا چلنا ہے اس کے اوپر رکھیں گے ہم اس کے اوپر پھر ہم اپنی ان بوٹیوں کو اچھے سے سیٹ کر دیں گے دیکھیں جی یہ پوری سیٹ ہو چکی ہے اب ان کو ہم اوپر سے ڈک دیں گے اچھے سے تقریباً ایک سے ڈیرھ گھنٹہ لگے گا اسے پکنے میں اور یہ بہت اچھی نرم ہو جائیں گی یہ دیکھیں جی یہ پک گئی ہے اچھے سے یہ میرے پاس شملہ میرچ ٹیمارٹر اور پیاز ہیں کٹے ہوئے ان کو بھی ہم لگائیں گے سلائیوں پہ آپ کے سامنے ہی کریں گے سب کچھ یہ دیکھیں یہ بیمبو سٹیک ہے میرے پاس اس پہ یہ بوٹیاں لگاتے ہیں ایک شملہ میرچ لگاؤں گی پھر اس میں ایک کوٹی لگا دیں گے ہم ٹیمارٹر لگا دیا پیاز لگائیں گے اسی طرح ہم نے سارے سٹک کو کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ تیار ہو چکی ہے اب میرے پاس جو اسی کئی مسالہ بچا ہوا تھا اس میں میں نے تھوڑا آئل ملا کے اس کے اوپر لگا دیا اس سے ایک شائن ہو جائے گی اس کے دوسرا یہ ٹیسٹی اور ہو جائیں گی ان کو تھوڑی دیر اون میں رکھتے ہیں تقریبا پندرہ سے بیس منٹ رکھیں گے بس تھوڑی سی کرسپی سے ہو جائیں گی یہ یہ دیکھیں تیار ہو چکی ہیں بہت مزی کی بنی ہوئی ہیں بہت اچھی لگیں گی سب بچے بڑے جوان جتے بھی ان کو مزی سے کھائیں گے اس ٹرائے ضرور کیجئے گا اور اپنی رائے ضرور دیجئے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگیں اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت و آباد رکھیں جنازت دیجی اللہ حافظ